یہ بتائیے چوہے صاحب اور پلیز اس میں کوئی لگی لپٹی نہ رکھئے گا صاف صاف کھل کے بتائیں کہ حکومت کے ساتھ کوئی بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں خبریں ہیں سننے میں آ رہی ہیں دیکھیں جنیت صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ چھترے کو بڑید سے چار دن پہلے سابن کے ساتھ نہلائیں تو وہ جنیت سلیم لگنا شروع ہو جائے یہ لیکن چوہے صاحب جب آپ کے پاس سوال کا جواب نہیں ہوتا تو اس وقت پھر آپ جگتوں پہ آ جائے ہیں میرے پاس جواب ہے جگت بڑی ضروری ہوتی سر چھت رہا سوال بہت اچھا رکھتا جب یوں کرتا نہ آنے کے بعد دیکھئے نا جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں وہ آپ کی عادات کو جان رہے گا تو جنیت صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو بیک ڈور مذاکرات ہیں نا یہ بات یوں ہی انہوں نے اڑا دی ہے اصل میں ہم لوگ بھی ظاہر ہے پرائم نیسٹ راوس میں کافی دیر رہے ہیں میرا وہاں چارجر جو ہے وہ رہ گیا ہوا تھا میں ایک دن پچھلے دروازے کی طرف سے چارجر لینے کے لیے گیا ہوں انہوں نے سمجھا ہے شاید بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں میں چارجر لے کے واپس آ لیا اتنا سا بیک ڈور انوالڈ ہے چارجر 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 صاحب آپ نے ساڑھے تین سو کی خاطرہ اپنا سکینل بنا لیا یہ بات نہیں ہے وہ اوریجنل تھا ساڑھے تین سو کی خاطرہ ادھی رات کے وقت نیاری والے کی دکان کا شیشہ توڑ دیا اس کو صرف باہر سے دیکھنے در آئی اور شیشہ توڑ کے اندر سے لے کے اور اندر دیکھ خالی تھی اور اگر میں کہوں کہ میرا چارجر بھی چھوٹے گوشت کا تھا تو پھر تمہارا کیا خیال ہے مجھے چھوڑنا چاہیے تھا یا نہیں وہ فورل لینا چاہیے تھے اور سر جی گو کا نیاری ایسے کھاتا ہے جیسے ظالم انسان سودھ کھاتا ہے یار کچھ خیال کرو سودھ حرام ہوتا ہے نیاری حلال ہوتی چارجر صاحب پلیز ان باتوں کو چھوڑیں پولیٹکس پہ آئیں آپ نے اپنے ایک بیان بلکہ دھمکی آمیز بیان میں کہا ہے کہ اگر بنی گالہ پہ چھاپا مارا گیا تو جاتی عمرہ بھی دور نہیں اس طرح کے بیان بازی جو ہے میرا حل کرنے سے ذرا کشمکش اور گرما گرمی بڑھ نہیں جاتی جنیت صاحب میں نے کون سی بری بات کی ہے میں نے یہی کہا ہے نا کہ جاتی عمرہ دور نہیں ہے تو آپ کسی ویگن والے سے پوچھ لیں زیادہ دور نہیں ہے پندرہ کلومیٹر ہے یہاں سے میرا مطلب ہے کہ اگر کوئی فاصلہ بتایا جائے تو وہ کوئی بری بات نہیں ہوتا آپ سے بھی کسی وقت کسی نے پوچھا ہوگا کہ سائی وال کتنا دور ہے یا گجرامالہ کتنا دور ہے یا جیلم کتنا دور ہے تو میرا مطلب ہے میں نے تو فاصلہ بتایا تو جنیت صاحب بات یہ ہے کہ یہ لینے کے دینے جس طرح کا بیہیو یہ لوگ کریں گے اس طرح کا پھر یہ ان کے ساتھ بھی ہوگی آپ کے اسی جو لب و لہجے کی وجہ سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ شاید پنجاب کے اگلے وزیرے داخلہ ہو سکتے ہیں جے پوٹو کوئی ایک ٹومیٹری یار تو ہر گل چپوٹو پالن ہے جب گریب آدمی ہر ہنڈی جالو پالن ہے جنیت صاحب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میری جہاں بھی ڈیوٹی لگائیں گے عمران خان صاحب میں ان کا سپاہی ہوں ان کا برکر ہوں وہ جہاں میری ڈیوٹی لگائیں گے میں انشاءاللہ وہ ڈیوٹی سارا انجام دوں گا وہ بے شک مجھے وزیراعظم لگا دیں یہ تو ان کی مرضی ہے وزیراعظم بنا دیں پنجاب کا اتوانہ متعدہ کا جنرل سیکٹری لگا دیں دیکھیں میرے لیے یہ سب برابر ہیں میں اس کو ڈیوٹی سمجھتا ہوں مجھے عوضوں سے کوئی ایسا سروکار نہیں ہے کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے اگر عمران خان صاحب الیکشن والے دن آپ کی ڈیوٹی کیمے والے نان بانٹنے پر لگا دے تو اے نا کوئی کیمہ ترے موچ پائیے نا تو گلے جفاس جاندے اور کنی دیرے تو پھر تاٹی گل بالکل ٹھیک ہے چوری صاحب اے زلفی دا یہ ڈا گلہ چھوٹا ہے یہ چھوٹا کیمہ بھی کھاوے نا تکہ دا یہ بڑا ہے چوری صاحب آپ نے اس سوال پر گوگے کی آمین نہیں سنی بات یہ کرنے والی کیا کریں دیکھیں ڈیوٹی کوئی بھی ہو وہ بری نہیں ہوتی جو نان بانٹے ہیں وہ بھی ورکر ہیں ہمارے اور ہم خود ورکر ہیں میں اس میں کوئی تفریق نہیں سمجھتا مگر اپنے اہم آدمیوں کو عمران خان صاحب اچھے جگہوں پہ استعمال کرنا جانتے ہیں چوہ صاحب آپ کی ایک اور دھمکی بھی سامنے آئی ہے آپ نے کہا ہے کہ ملک میں جتنا بھی فساد ہو رہا ہے یہ رانہ سنہ اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس کا انجام جو ہے وہ بخیر نہیں ہوگا اس میں بھی دھمکی ہے کیا کریں گے آپ جنید صاحب انجام ان کا تو عوام کے ہاتھ پہ ہے آپ دیکھیں نا انہوں نے کہا کہ پٹرول سستہ کر رہے ہیں اور الٹا مہنگا کر دیا یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے انتقام سے بچ جائیں گے گریبان ان کے پکڑے گی عوام پکڑے گی گریبان کیسے پکڑیں گے فرض کرے گا کہ انہوں نے کمیز پہنی نہ ہوئی بنیان پہنی ہوئی پھر یار بنیان پھار لیں گے انہوں گندک لگی ہوں گی آپ نے گریبان کہا ہے نا نیفے تو پھار لیں گے جی میں سپائی نہیں پھارتا چور میرا مطلب ہے کہ آپ پہلے چیخ رہے ہیں کہ مہنگائی کر دیا ہے عمران خان نے پٹرول مہنگا کر دیا ہے آپ نے ڈالر بہت اونچا لے گئے ہیں بھئی آپ نے آ کے کیا کیا ہے آپ سستہ کر لیتے ہیں آپ نے تو چند مہینوں کے اندر اس سے کہیں اوپر لے گئے بلکل اور یہ عوام بیچاری اب تو جنید صاحب نوالہ نہیں بچا گھر میں کھانے کے لیے لوگوں اب تو لوگ جو ہیں وہ باہر نکلنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے یہ تو صرف عمران خان نے آواز دینی ہے تو لوگ اس طرح باہر آئیں گے جیسے بالو کڑیوں سن کے گوگا گھر سے باہر نکلتا ہے آپ نے شجاعت صاحب کی صحت کے بارے میں کوئی آپ نے گلف شانی کی تھی جس کے جواب میں شجاعت صاحب نے فرمایا ہے کہ فواد نے میری صحت کا کیا کرنا ہے میری کسی سے کشتی کروانی ہے دیکھیں وہ ہمارے بزرگ ہیں ایک سینئر سیاستدان ہیں ہم دل سے ان کے لیے دعا گو میں بالکل نہیں ان کو کوئی ہے اس طرح کی میں نے کوئی گلف شانی کی میں چودری شجاعت صاحب کی صحت کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گا بلکہ میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی صحت دے دے کہ وہ کوئی گانا ریکارڈ کرا سکے کیا مطلب آپ کا میرا مطلب ہے جنید صاحب آج کل ساری سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے گانے بنوا رہی ہیں تو قافلی کا گانا بھی بن سکتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے لیے خیر مانگیں تو پھر آپ کی خیر ہوتی ہے بلکہ سے چوری شجاہ صاحب بے شک ہماری پارٹی کے ساتھ نہیں ہے مگر ہم ان کے لیے دعا گو یہ تو آپ کی وضعت آ رہی ہے جی 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 چوری صاحب کے لیے دعا گو تو ہم بھی ہیں یہ آپ تو ہر اس آدمی کے لیے دعا گو ہیں جو لنگر بانٹتا ہے ہم تو بینگ سینئر پولیٹیشن ان کے لیے دعا گو ہیں اور آپ اس لیے دعا گو ہیں کہ وہ روٹی کھلاتے ہیں اچھا چوری صاحب اگر آج ہی الیکشن ہو تو آپ اپنی سیٹ نکال لیں گے میں تمہارے دانت بھی نکال لیں گے ایسے بھی دیکھئے نا رات کے سوا گیارہ ہو چکے ہیں تو اگلے پونے گھنٹے میں تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتا آج الیکشن تو نہ ممکن ہے نا تو بات وہ کرے نا جو فوری طور پہ ہو سکتی ہے وہ تو یہی ہے کہ ابھی اس کے دانت نکال دے مانگا اور جنید صاحب واقعی ایسا طبقہ بھی موجود ہے جو صرف الیکشن کا انتظار اس لیے کرتا ہے کہ چار دن ان کا ٹکر پانی ٹھیک ہو جائے چوہ صاحب ایسے سیاستدانوں میں بھی ایک بڑی کلاس موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ جلدی الیکشن کرائیں بھوک بڑی لگی ہوئی ہے بھوک کسی اور چیز کی ہوتی ہے وہ جو اید سے تین دن پہلے چھترہ نہلایا تھا نا میں نے ہونا اس نے زبا ہی ہوتا ہے سیدھی دھمکی دے رہے ہیں ابھی وزیرت آقلا بنے نہیں ہے دو صاحبیوں کو پہلے مار چکے ہیں تیسرے کو دھمکی دے رہے ہیں کھلی دھمکی آپ بھی تو بات وہ کریں جو کرنے والی ہے ہم عوام کی بہتری کے لیے ملک کی بہتری کے لیے الیکشن جلدی کروانا چاہتے ہیں ہمیں کوئی اقتدار کی بھوک نہیں ہے ہمیں کوئی دولت کی بھوک نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں ہم ملک کی بہتری کے لیے الیکشن چاہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جس کو عوام چاہتی ہے اسے برسرے اقتدار آنا چاہیے تاکہ وہ عوام کے لیے کچھ کریں یہ تو ڈمی اکبران بیٹھے ہوئے ہیں جنایت صاحب اپنی تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آپ نے میری پریس کانفرنس بھی سنی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حکومت ہے اس میں جان ہی نہیں ہے وہ تو بالکل اسی طرح ہیں وہ کانے کے بڑاوک والا عصاد ہوں ان کا جونسا داگا کھینچتے ہیں وہ والا حصہ ان کا ہل جاتا ہے یہ اکثر شاپنگ مال میں آپ نے ڈمی دیکھی ہوں کہ اس کے اوپر کپڑے ٹانگے ہوتی ہیں دور سے انسان یہی سمجھتا ہے کہ شاید کوئی بندہ کھڑا ہے وہ پاس جائیں تو پتا چلتا ہے یہ ڈمی ہے اور اس کا کسی کو کوٹ کو ہاتھ لگائے نا تو وہ بول بھی پڑتا ہے آپ نے جنایت صاحب پھر ڈمی کو نہیں کسی کی امی کو ہاتھ لگائے میں نے مردانہ موڈل کی بات کی ہے سر یہ تو آپ نے فٹا فٹ بات اس لیے چینج کی ہے کہ آپ نے شو کے بعد گھر بھی جانا ہے ناظرین یہاں ملے نا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ لگے گا یہ جو گاڑیوں کے قیمتیں جو آٹ آف ریچ ہو گئی نا پچھلے دنوں اندروں اس کا نتیجہ بھائی جن یہ نکلا کہ گاڑیوں کے حوالے سے جو فراڈ تھے نا ایک طرف ڈالر اپنے نکتہ ہے روچ پہ تھا دوسری طرف فراڈ جو تھا وہ بھی اپنے نکتہ ہے انتہاں پہنچ گیا